وقت کہتا ہے خواہشوں کا محلہ بہت بڑا ہوتا ہے بہتر ہے ہم ضرورتوں کی گلی میں مور جائیں وقت کہتا ہے خواہشوں کا محلہ بہت بڑا ہوتا ہے بہتر ہے ہم اپنی جو ضرورت ہیں وہ گلی میں مور جائیں کیونکہ وقت کی ایک عادت بڑی اچھی ہے جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے جیون میں کتنا بھی مشکل ہو کتنی بھی مشکل آتے ہوں امتحان ہو بند کر یاد اتیت میں اتر جاتا ہے یہ وقت اور اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو یہ پودے ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو یہ پودے دھوپ برسی ہے یہاں تو بارش بھی یہیں پہ کہیں ہوں گی کہیں پہ اگر دھوپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش بھی یہیں پہ کہیں ہوں گی موسم بدلتا رہتا ہے کبھی ٹھنڈ کبھی گرم کبھی بارش کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہم سے شاید جوڑا ہوا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا ضرورتیں ہیں کہ ہم انسان اپنی خواہشیں اپنے سپنیں اسے بھر قرار رکھیں سنگیت کے ساتھ سروں کے ساتھ ہم جوڑے رہیں اچھے کلاکاروں کو سنیں اچھے گیت اچھے سنگیت کا ثانیت دے کریں سنگیت کے ساتھ سور اگر ہم نے اپنی زندگی میں اتار لی تو دنیا کا کوئی دکھ درد ہمیں چھو نہیں سکتا اور شاید اس لئے آج آر وینچر انٹیٹینمنٹ بائی روی قدم وینیتہ قدم جی اور بھومک پرمار یہ نام جوڑا ہوا ہے آر وینچر انٹیٹینمنٹ روی قدم اور وینیتہ قدم جی کی یہ پریزنٹیشن ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں کلاکاروں کو ہزاروں گائیکوں کو اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے نکھارتے ہوئے آپ تک پہنچایا ہے اپنی آواز کے ذریعے اپنے فن کے ذریعے اپنے ساز کے ذریعے بہت سارے کلاکاروں کو نکھارتے ہوئے ان کی کلاکو سوارتے ہوئے آپ تک پہنچایا ہے کیونکہ جب کوئی ساؤنڈ انجینئر سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے کلاکار کتنا بھی بڑا ہو بجانے والا گانے والا لیکن جب تک اچھی ساؤنڈ آپ کو نہیں ملے گی کوئی بھی کلاکار اپنے فن کو سوپرتی شد بنا کر آپ تک نہیں پہنچا سکتا ایک ایسی ہی شخصیت آج میرا سو بھاگیا ہے جن کی اس کلکرم میں مجھے بھی ایک موقع ملے اور میں کلاکار کی پریبھاشاں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی نیجی سوچ ہے کہ صرف گانا بجانا یہ کرنے سے کلاکار نہیں ہوتا سمپرون کلاکار سوپرتی شد کلاکار تب ثابت ہوتا ہے جب اچھی کلاک کے ساتھ کلاکاری کے ساتھ ساتھ یہ اچھا امدہ انسان بھی ہو اور ایسے کم آٹسٹ ملتے ہیں جو اچھے آٹسٹ کے ساتھ ساتھ امدہ انسان بھی ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک پیارت سا کلاکار بہت ہی اچھا وقتیتو بہت ہی اچھی پاسنالٹی اور بہت ہی امدہ انسان اور بہت ہی اچھا سنگر سنگیت کو سمجھنے والا کلاکاراج ہمارے ساتھ ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں آپ ہیں بھومک پرمارجی سنگیت کو اتنا سمجھا ہے اتنا ڈائجسٹ کیا ہے کہ کوئی بھی سنگر اگر سامنے گاتا ہوں اگر بھومک جی ساؤنڈ لے کر بیچے ہیں تو آواز اگر 50% ہے تو بھومک جی اسے سو برتشد بنا دیتے ہیں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گا لیکن چلئے اشور کے نام آپ تک پہنچاتے ہوئے ہم سب ایک ساتھ گن گنائیں گے سرو مانگل مانگلیے شیوے سروارتھ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارا یعنی نماؤستے پہلے گیت کے ساتھ کرکم کا آگاز کرتے ہیں میرے بہت ہی عزیز آج میرا سو بھاگیا کہ پرفوم کرنے کا موقع ملا آپ کے ساتھ بھومک پرمار ہم 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 ہسیمہ سے یوں ملکات ہو گئی ایک ہم 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 ہسیمہ سے یوں ملکات ہو گئی پھر کیا ہوا یہ پاپ پوچھو کچھ ایسی بار ہو گئی ایک ہم 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 ملکات ہو گئی موسیقی جیسے نکلنا گھٹا سے جا جیسے نکلنا گھٹا سے چاہ چہرے مزل تھے بکری ہو گئی دن میرا ہو گئی موسیقی 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 زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے سرل شبدوں میں اسے صبح کہتے ہیں سیدھی ساندھی بھاشا میں ہم اسے بہت ہی سرلتا سے اگر کہیں تو صبح کہتے ہیں زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے سرل شبدوں میں اسے صبح کہتے ہیں امید کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ابھی ہم سوچیں تو یہ لگے گا پتا کہ کبھی چھوڑتی نہیں امید کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتی جلد باجی میں ہم ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی ہے کہ کئی کلاکار بڑے بڑے دکھ کے جو کو فالو کرتے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں لیکن جب محنت کی بات آتی ہیں تب کچھ عرصے کے بعد کچھ سفلتاؤں کے بعد یہ شاید رک جاتے ہیں لیکن بھومک جی ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسی پسانجٹی ہے ایک ایسے گائک ہے کہ ابھی آپ نے پہلا گانا سنا کشوردہ کو گانے والے میں نے بہت سارے اپنے کریئر میں دیکھیں سنیں لیکن کشوردہ کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ انڈر ٹون میں جو گاتے ہیں یہ کشوردہ کو فالو کرنے والے ہر ایک کلاکار کے بس کی بات نہیں کہ یہ اس طرح سے گائیں کشوردہ نے صرف تھرو والی آواز میں نہیں گایا لیکن انڈر ٹون میں بھی گایا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھیجید بھٹا چاریہ کیون سونو نگم کمان شانو دادا بھینوز راتھور جی آشا جی آشا بھونسلے جی ہمیشہ کہتی ہیں کہ کشوردہ کا اس دنیا کا جانا شاید اسی لیے تھا کہ نئے کلاکاروں کی لٹری لگ جائے اور آپ سوچو کہ اگر کشوردہ ہوتے تو کوئی نئے کلاکار شاید ہمیں دیکھنے کو سننے کو نہیں ملتا لیکن ان کے بعد ان کے نقشے کے دم پر چلنے والے ہر ایک کلاکار نے سفلتائے حاصل کی فل فیر ایوورز جیتے اور سب دگج کلاکار بن گئی تو چلیے سٹیج کی بات کرتے ہیں میں بھومک جی کا یہاں پر میں شکریہ دا کروں گا کہ آج مجھے موقع تو دیا لیکن ساتھ ساتھ اچھی آواز کے سننے کا بھی موقع دیا اور بڑا اچھا گاتے ہیں چلیے اگلے گیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بھومک پرماز جی کے آواز بھولے او بھولے مے رو اٹھا دل ٹوٹا میرے یار کو منا دے بھوم پیار پھر چگا دے میرے یار کو منا دے بھوم پیار پھر چگا دے بولے او بولے موسیقی 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 ہیں ہار کے نہیں ہاتھوں سے تھوڑا وقت نکلا ہے زندگی بیکار تو نہیں اٹھیں گے پھر ایک صبح شان سے ہم اٹھیں گے پھر ایک صبح شان سے ہم دلوں کو بہلائیں گے اپنے جی جان سے ہم کچھ لمحے کچھ پل زندگی کروں گا کہ سنگیت کا سانیدیا کریں دوریاں بنا رکھیں دو رس کی دوری بنائیں اور ہاتھ اپنے سنٹائز کرتے رہیں گھر چیز وستوں ہر جگہ پر سنٹائز کرتے رہیے سنٹائزر اپنے ساتھ رکھیں لوگوں سے ملنا جھلنا بند کریں اپنے گھروں میں رہیں اور اچھے کلاکاروں کو سنیں اور آج یہ فیس بک یوٹیوب ایسا مادیم ہے میں سوشل میڈیا کا یہاں پر میں شکریہ دہ کروں گا کہ جن کی بدولت ہم دیس میں ہو یا پردیش میں ہوں لیکن ہر جگہ پر ہم اپنے سمجھ کو اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں اور مجھے آج بڑی خوش ہوں ہی کہ بھومک جی اتنا اچھا گاتے ہیں یہ تو مجھے معلوم تھا لیکن لائیو میں میں پہلی بار ان کے ساتھ ہوں یہ میرا سوپاگیا ہے اور لائیو میں بھی اتنا اچھا گاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی اور اس خوشی کے ساتھ ایک دخ ایک درد میرے ذہن میں ہے میں آپ سے شیئر کروں گا ہندوستان کا ایک وہ بڑا شاندر نام ایک شاندر کلاکار جو اپنے آپ میں بہتی بڑا انسان تو ہے انسان تھا لیکن بہتی بڑا کلاکار بھی اور اس سے بھی بڑا گرو جن کی آوشکتہ ہم سب کو رہتی ہیں میں بھومک جی کے ساتھ جب بھی بات کرتا ہوں یہ اپنے گرو کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور آپ ہیں ایس سنجیو جو ان کے گرو ہیں اور میرا عزیز دوست میرے میرے بہتی اچھے چنندے کچھ دو تین مطر میں سے ایک سنجیو کو ہم آج بھی میس کرتے ہیں لیکن سنجیو کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے بھومک جی کے آنکھوں میں میں نے شروع دیکھے ہیں اور بھومک جی آج کا یہ کارکرم سنجیو جی کو بھی سمارپیت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا مجھے بار بار کہ سنگیت سارے گم پہ دھنیسہ جتنا بھی ان کو نولیج ہے یہ سب کچھ سکھا سنجیو جی کے پاس تو سنجیو کو یاد کرتے ہوئے اگلگیت کی اور بڑھتے ہیں بھومک جی کے آواز موسیقی موسیقی موسیقا 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 زندگی میں مشکل آتے چاہے کتنی بھی آئے انسان کی فطرت انسان کی سوچ انسان کی جینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مشکلاتوں میں راستہ نکل کر یہ خود آگے چلتا جائے گجراتی میں یہو کہو ہے کہ کوئی نے انو ناک نڈے شے کیاریک جیبنی دھار نڈے شے کوئی نے انو ناک نڈے شے کیاریک جیبنی دھار نڈے شے سمبند ساچوہ اگرہ چے اہم نی جارے دیوال نڈے شے پک بھر تھتا ج سنتانوں نے گھرڑا تھتا ماباپ نڈے شے مندیر اڑچن نتھی رستو پہوڑو کروانے تو ہمیشہ کوئی جھاڑ پن نڈے شے گھر باندھی ہاں گوچر پرنے حق جیم نو چھنوی لی تو ہوے رستا وچے او بھی رہے تو سہنے گائی کیم نڈے شے پوچھ شو کدھی باڑکوں نے تو بھنطر دفتر نو کیا بھار نڈے شے باڑپن جیوانے کھلوا ماں تو آپ ایک شاون اور بس پہاڑ نڈے شے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو اگر ہم آنسان کرنے کی سوچ لیں تو چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہوں لیکن ہمیں ڈگ مگا نہیں سکتی لیکن اگر ہم نے سوچ کے رکھا ہے کہ صرف کچھ کرنا نہیں ہمیں تقدیر کیا دے رہی ہیں ہم اس کو فالو کریں تو یہ شاید ممکن نہیں ہو پائے گا اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم کاریکرم کے ذریعے میسج کی روپ میں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے اب گوھر سے سننے کی اور اپنے زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں اور اگلا نگمہ ہے کشوردہ کے نقشے قدم پر فالو کرنے والے ایک ایسے گائک کی جو کہ دگج کلاکاروں میں سے آج ایک ہیں اور ان کو فالو کرنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں اور میں نے تو بہت سارے شوز بھی ان کے ساتھ کیے ہیں تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اگلا گیت ہم ان کو ڈیڈیگٹ کرتے ہیں اور کمار شانو دادا کا میں ذکر کر رہا ہوں شانو دادا کا ایک پیارہ سنگمہ بھامک جی کے آواز موسیقا 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 دیکھیں میں ایسا کروں گا کہ بہت ساری باتیں تو ہمیشہ اکثر ہم ہر ایک شو میں لائیو شو میں کرتے ہیں لیکن آج میری یہ کوشش رہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے متر ہیں جو کی فیس بک کے مادھیم سے ہمارے ساتھ ہے اس لائیو شو میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں تو ایک کومنٹ ضرور سے کریے زیادہ کرنا چاہے تو بہت ہی اچھا لیکن ایک اچھی کومنٹ اس لیے کریے کہ وہ بھومک جی کے لیے ایک آشیر واد ہوگا اور وہاں سے ابزائی ہوگی اور میں آپ جب کومنٹ کریں گے تو خوشش کروں گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اس بات کو شیئر میں بھومک جی سے کروں کہ آپ نے ان کے لیے یہ بات کہیں ہیں اور آشیر واد دیئے ہیں تو پلیز اپنی کومنٹ کو برکرا رکھیں میں انہی میں سے ایک کچھ کومنٹ ضرور زلدی سے پڑھنا چاہوں گا میں بھومک جی سے کہوں گا کہ پراچی فلیم پراچی فلیم کی عور سے آپ کو کہا ہے کہ ضرور تصویر اسے تم کچھ ایسے گانے بھی آپ کہئے گا اور آسم بوائز ایسا کہا ہے آپ کو ساتھ میں میں کہوں گا کہ منیا پرمار انہوں نے کہا ہے سوپر جی تینکیو کرشنا پرمار انہوں نے کہا ہے واہ ساتھ میں وائز او وڈوزران نے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور ہمارے بہت ہی عزیز بہت ہی اچھے دوست اور بہت ہی اچھے انسان اور بہت ہی اچھے گائک جگنیش مہتا جی نے آپ سے کہا ہے ایکسیلنٹ جگنیش مہتا جی کا میں شکریہ دے کروں گا اور جگنیش مہتا جی نے مجھے بھی کہا ہے کہ ہائی پریتیش بھائی ہیلو جگنیش بھائی اور مونا خوجا جی نے کہا ہے ویری نائس ویری نائس سنگی تو چلی بہت ساری کومنٹ ہے آپ مجھے کومنٹ بھیجھتے جائیے میں بھمک جی تک آپ کی کومنٹ پہنچاتا جاؤں گا اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں زندگی کا ایک فلسفہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا ایسا کہتے ہیں کہ آپ تیکھے تھے تو موڑ تیکھے ملے آپ تیکھے تھے تو موڑ تیکھے ملے رفتار نازک کر کے تو دیکھو رفتار نازک کر کے تو دیکھو شاید اگلا موڑ نازک مل جائے اور یہ زندگی جینے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم زندگی کو جتنی آنسان کریں گے ہمارے زندگی آنسان بنتی جائیں گے چلیے سنگیت کا ثانی دے کرتے ہوئے میں بہمک جی سے درخواست کروں گا بہت ساری کومنٹ میں شیئر کروں گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور پیارا سا کھانا موسیقی موسیقا 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 میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹکٹ شو نہیں ہوتا ہے ہم جب فیس بک پر یا تو یوٹیوب پر کوئی لائیو شو دیکھتے ہیں وہ ٹکٹ شو نہیں ہوتے ہیں وہ فری میں ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم اگر اسے دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ دائیت پر بنتا ہے کہ ہم ایک کومنٹ کریں وہ اس لیے کہ آپ کی ایک کومنٹ جس کی وجہ سے جو سنگر یا تو جو گانے بجانے والے میجیشنز ہوتے ہیں یہ سبھی کے لیے ہنسلہ بزائی ہوتی ہیں ان کا ہنسلہ بڑھتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اٹلیسٹ ایک کومنٹ کریں تاکہ بھومک جی کا بھی ہنسلہ بنا رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے میں ایک وفی سے یہاں پر میں خوشی پارلر میں ان کا بھی میں شکریہ دہ کروں گا جنہوں نے کہا ہے کہ آسم اور آپ بلکل اسی طرح سے اور ہاں ضروری یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے فون کے ذریعے یا تو لیپ ٹوپ میں جہاں کہیں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں آپ شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگے گا اس لیے کہ یہاں پر سٹوڈیو میں جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارا سمیہ نکالتے ہوئے آپ بھی اپنا سمیہ نکالتے ہوئے ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو شیئر کر کے اگر زیادہ لوگ اسے انجیو کریں گے تو بہت ہی مزا آئے گا چلی آپ کی حوصلہ اوزائیں کو برکرہ رکھیں اچھی کومنٹ پیش کریں اور فومک جی سے میں درخواست کروں گا کہ ایک نگمہ آپ کے لئے پیش کریں موسیقی 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 موسیقا 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 اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور پیارا سگانہ بھومک جی آپ کے لئے پیش کریں اور ساتھ میں میں خوشبو سنگھ میں آپ کا بھی شکریہ دکلتا ہوں موسیقی 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 اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ساؤنٹ انجنیرنگ کے ساتھ ساتھ کبھی کبار گاتے ہیں اور کبھی کبار گانے کے بعد بھی اگر اتنا اچھا گاتے ہیں تو آپ سوچو کہ روز گائیں گے تو کیسا گائیں گے تو اسے برقرار رکھیں بہت ہی محنت کریں ہمارا بلیسنگ آپ کے ساتھ ہے اگلا گیت بھومک جی کے اور سے ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 بات کرنے کے لیے جو روز شو کرتے ہیں لیکن میں ایک وفی سے کہوں گا کہ بھومک جی روز شو نہیں کرتے ہیں کسی اور سنگرز کی طرح کیونکہ اپنا سٹوڈیو ہے ساونڈ انجینئرنگ کا یہ کرتے ہیں کام تو اس میں بھی بیزی ہوتے ہیں لیکن میں یہ بلکل کہوں گا کہ فیس بک یوٹیوب لائیو کرنے کے لیے بلکل آپ بھومک پرما جی کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹوڈیو بہت ہی اچھا ہے اور لائیو پریزنٹیشن کے لیے یہ بہت ہی اچھی ایک سکون دینے والی جگہ ہے جہاں پر آپ کے لیے کلاکاروں کے لیے سب کچھ یہاں پر اپلبد ہے تو لائیو فیس بک یوٹیوب شو کے لیے زم کے لیے آپ بلکل کانٹیکٹ کریں بھومک جی کا اور بھومک پرما صاحب میں ایک بار فی سے کہتا ہوں کہ ایک سنگر جو روز شو کرتے ہیں بلکل اس طرح سے نہیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جو سٹرینٹھ ہے سکشم تا جو ہے وہ کتنی ہے کہ آج کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو ویسے کہا رہے ہیں لیکن ایک ایسے سنگر کی طرح جو روز شو کرتا ہے تو میں سب سے پہلے تو بتائی دینا چاہوں گا سب کی اور سے بھومک جی اور اربین علال جی نے کہا ہے کہ گریٹ سیلیکشن اور ساتھ میں کی فور کشوردہ کی فور کماشانو دادا یس جگنیج بھائی آپ ہمیشہ یہ جگنیج جی کے لیے میں کہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ دوسروں سے بلکل الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے کلاکار ایسے سنگر ہیں اور ان کی بیٹی بھی میں جانتا ہوں کیا گاتی ہیں بہت ہی اچھا گاتی ہیں تو بلکل اسی طرح سے آپ جوڑے رہی ہیں اور اربین علال جی نے کہا کہ واو ایکسپلینگ اور جگنیج جی دیویانگ سولنگ کی جینوں نے کہا ہے سوپر چلی اگلے گیت کی اور بڑھتے کشوردہ کا ایک پیارا سکانا بھومک جی کے آواز موسیقی 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 تو دل مچل جائے گا پیار ہو جائے گا دل بل میرے کب تک مجھے پیسے ہی تڑ پاؤ گے میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پھلنے پیگن جاؤ گے موسیقی دل سے ملو گے جو دل کو مہکنے لگو گے تم میری باہوں میں آکے بہکنے لگو گے دل سے ملے گا جو دل کو مہکنے لگو گے تم میری باہوں میں آکے بہکنے لگو گے میں ہوش ہو جائے گا پیار ہو جائے گا دل بل میرے کب تک مجھے پیسے ہی تڑ پاؤ گے میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پھلنے پیگن جاؤ گے ایک دل آئے گا پیار ہو جائے گا میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پھلنے پیگن جاؤ گے دل بل میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑ پاؤ گے میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پھلنے پیگن جاؤ گے چلی دوستو آگے بڑھتے ہوئے میں عشان شیوہ جی کا بھی یہاں پر شکر یادہ کرتا ہوں اور بوائس آب وردرا نے بھی بہت ساری تعریفیں کی ہیں آپ کے لئے بھومک جی اور برسات کے موسم میں سگیتو کے لئے بھی کہاں ہیں جتنا سمعیں ہمارے پاس ہیں چلی میں سپنوں کے لئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ سپنے وہ نہیں جسے ہم نیند میں دیکھا کرتے ہیں سپنے وہ نہیں جسے ہم نیند میں دیکھا کرتے ہیں بلکہ سپنے وہ ہوتے ہیں جسے پورے کیے بگر ہمیں کبھی نیند نہیں آتی سپنے دیکھتے رہوں اور اچھا اچھا سوچتے رہوں اور اچھی درہ سے بڑی آسان سے زندگی بسر کرتے رہوں اور سنگیت کا ثانیت دیکھ کرتے ہیں بھومک جی کے ساتھ اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں کہ شوردہ کا گائے ہوا نگمات آپ سبھی دوستوں کے لئے تیرے جیسا یار کہا کہا ایسا یار آنا تیرے جیسا یار کہا کہا ایسا یار آنا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپسانا تیرے جیسا یار کہا کہا ایسا یار آنا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپسانا سپیشلی پیتے سے یہ گانا آپ کے لئے اور میرے چانے والے والے سبھی دوستوں کے لئے موسیقی موسیقی میرے زندگی سوارے مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیاں فلک پہ مجھے کھا کسے کھا کے یارا تیری یاری کو موسیقی 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 یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپنسانہ تیرے جیسا یاد کہا کہا ایسا یارانہ یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپنسانہ موسیقی 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 تو میری زندگی تو میری ہر روشی ہے ہو کیونکہ سمیہ کے ساتھ جلتے رہنا چاہیے انسان کو ابھی کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کا یہ سمیہ ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سمیہ پریبرتن شل ہے سمیہ کبھی ایک سا نہیں رہتا سکھ آئے گا وہ بھی کچھ پل کے لیے کچھ سمیہ کے لیے کچھ دینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے دکھ بھی آئے گا وہ بھی بالکل اسی طرح سائے گا سکھ آئے گا دکھ جائے گا دکھ آئے گا سکھ جائے گا دن رات صبح دوپیر سب کچھ بدلتا رہتا ہے موسم بدلتے رہتے ہیں سمیہ کا تقاضہ ہے لیکن ہم انسانوں کی فطرت یہ ہونی چاہیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اچھے سے بسر کرے اپنے زندگی کو سنگیت کا سانید دے کریں اچھے لوگوں سے ملے اگلے گیت کے اور بڑھتے ہیں اور یہ سمیہ کا تقاضہ ذہن میں رکھتے ہوئے آخری نگمہ ہوگا اور اب ہمیں جیسے میں درخواست کروں گا کہ بہت جلد ایک بار فیصے لائیو شو کے ذریعے سب سے آپ کو خاطف ہو تینکیو چلتے چلتے میرے گیتیا ید رکھنا چلتے چلتے میرے گیتیا ید رکھنا کبھی الویدہ ناں کہنا کبھی الویدہ ناں کہنا مروتے ہستے بسیوں تنی بھوم بھوم آتے رہنا کبھی الویدہ ناں کہنا کبھی الویدہ ناں کہنا موسیقی 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 انٹرٹینمنٹ روی قدم بینیتہ قدم جی کی عور سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور وائز او وڈودرا کی عور سے میں ان سبھی کی عور سے آپ سبھی کا شکریہ دہ کرتا ہوں میں بھومک جی کی عور سے بھی آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں یاد رہیں کہ آج کا ہی کارکرم جو کی بھومک جی نے سبھی گیت گائے سمیہ کا تقجہ بالکل ہے لیکن آج کا ہی کارکرم ہم ہمارے اور میرے خاص انگت میرے بہاتی عزیز میرا خاص سمیتر میرے خاص دوست ایسے سنجیو سین سلون کی ہم ان کو سمرپیت کرتے ہیں جو کی بھومک جی کے بھی گروہ ہیں اور ہم سبھی کے گروہ ہیں گروہ جن ہے میں ایسے سنجیو کو اس کارکرم کو سمرپیت کرتے ہوئے ایک بافی سے آپ سبھی کا شکریہ دہ کروں گا میں بھومک جی سے کہوں گا کہ عام سنگر کی طرح آپ کو روز شو کرنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بزنیس آپ کا پروفیشن بلکل الگ ہے ساؤنڈ انجینیرنگ بھی آپ کرتے ہیں اور ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ سب کی آواز کو اپنے فن کو ان کے فن کو بہتی اچھی طرح سے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لیکن کم وقت ملتا ہے لیکن آج بہت عرصے کے بعد آپ نے گایا لیکن بلکل ایسے گایا کہ جیسے روز کوئی سنگر گاتا ہو آپ اپنے اشیرواد بھومک جی تک پہنچاتے رہے ہیں جی دوستو یہ یہ جو سپنا تھا مجھے یہ جو پروگرام کرنا ہے ایسا سنجیو سر کا بھی ایک سپنا تھا اور میرے کئی دوست میں یہاں پر جھوڑے ہوئے ان کا بھی سپنا یہی تھا کہ ایک بار کرنا ہے شو کرنا ہے شو لیکن آج یہ بروڑا میں ورچول سٹوڈیو جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں نے اور سنجیو سر نے سر تو کہتے کہتے تھک گئے تھے کہ اب کب کرنا ہے شو کب کرنا ہے لیکن میں ہی وہ سمجھ نہیں دے پا رہا تھا تو دوستو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایموشنل ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں لیکن بھومی جی کا کہنا یہ ہے کہ سنجیو سر نے بہت بار کہاں تک یا تمہارے ایک شو کرتے ہیں کیونکہ سنجیو جی کے پاس ہی انہوں نے سنگیت سکھا ہے اور بھومی جی جیسے ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس ایسا فن تھوڑا بہت مانسرس ہوتی نے ماباب کے آشیروات سے دیا لیکن ان کو سو پرتیشد ایسے سنجیو گرو جن کے روپ میں انہوں نے ان کے لیے سکھایا تھا اور سب کچھ ان کے ذہن میں رکھا تھا تب جا کے اچھے کلاکار بنی تو آپ کی بات ہم سمجھ رہے ہیں اور میرا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ شو ہم سنجیو کو ایسے سنجیو کو ہم مرپیت کرتے ہیں ساتھ میں آپ لائیو شو کے لیے سوشل میڈیا کے ریلیمنٹ کوئی بھی موزک لائیو شو کے لیے آپ بھومک جی کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک بار فیصم میں آرونچ انڈیٹینمنٹ روی قدم جی اور وینیتا قدم جی میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں آپ کا دوست پرتیش ششویتہ یشونت باروٹ میں اپنی ٹیم کی اور سے اور خاص میں اپنی اور سے آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ مجھے اس سے وہ بھاگیا دیا کہ اس کارکرم میں میں شامل ہوں تو چلی سمجھ کا تقاجہ ہے اپنے گھر میں رہیے کوویڈ نائنٹین سے گھبر ہے نہیں ہماری سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے اسے فالو کریے پریکوشنس رکھیں اور میں خاص طور پر ہمارے سٹوڈیو کے ساتھ جوڑے ہوئے جتین جی اکشائی جی میت جی جو کی گرافک جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی ان کی اور سے پہنچ رہے ہیں میں ان سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو اپنا خیر رکھیں گھر میں رہیے پریکوشنس رکھیں اور سرکار کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے رہیے جہاں کہیں بھی اگر آپ بہار ہیں تو سیف ڈرائیونگ کیپ سمائلنگ اگر گھر میں ہیں تو خوش رہیے اور جہاں بھی رہیے سنگیت کے ساتھ جڑے رہیے ایک بافی سے ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ شو براتری شبا خیر گود نائٹ